دوستو میں رینا آپ کے اپنے چینل لینا کے چینل میں سواگت کرتی ہوں تو آج ہم جانیں گے کہ نوراتر ورت کے دوران آپ پنیر کھا سکتے ہیں یا نہیں سب ہی لوگ نوراتر کا ورت رکھ رہے ہیں اس بار سب ہی لوگ جو جن لوگوں نے بھی ورت رکھا اس بار ہے شرادی نوراتر جو سب سے زیادہ خاص بانے گئے ہیں اور اس نوراتر میں سب سے زیادہ خاص اس لئے ہیں شرادی نوراتر کو بڑے نوراتر بولتے ہیں جو چھوٹے نوراتر بولتے ہیں تو شرادی نوراتر میں جو لوگ برت اپاظ سکتے ہیں برت میں تو آپ سب ہی چیز کھا سکتے ہیں لیکن جو لوگ پاس کرتے ہیں ان کو اپاظ کے دوران کافی چیزیں جن کا دھان اکنا پڑتا ہے ان چیزوں میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو پنیر بلکل بھی نہیں کھانا چاہے اب کافی لوگوں کی پریشن ہوتے ہیں کہ پنیر کیوں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ دودھ سے ہی تو بنتا ہے لیکن پنیر اس لئے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ دودھ سے پنیر بننے کی جو پرکریہ ہے اس میں کافی کٹانوں ہوتے ہیں اور جیوانوں ہوتے ہیں جو بنتے ہیں جب آپ دودھ کو فارتے ہیں اگر آپ دودھ کو بہت دنوں تک کبھا دیکھنا کہ یہ دودھ کو آپ کافی دنوں تک بہا رکھ دیں فٹے بھی دودھ کو یا کسی بھی دودھ کو بہر رکھ دیں تو اس میں کافی کٹانوں اور کافی جیوانوں پنب جاتے ہیں جو کہ ہمارے سواس کے لئے بہت زیادہ حانکارک ہوتے ہیں اسی لئے ہمیں برد اپواس کے دوران ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی پاپ چیٹی تک نہیں ماننا چاہیے تو اس لئے ہمیں اپنے کھانپان پر دھیان رکھنا چاہیے یہاں تک کہ ہماری بیدوں میں شانسوں میں یہ تک بتائیں گیا ہے برد اپواس کے دوران آپ کو کن کن چیزوں کا سیمر نمک تک بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ نمک کو مطلب نمک سے ہمارے اندر جو بھی کام کروت کی بھاؤنا بنتی ہے اور نمک سے جو ہوتا ہے کافی زیادہ ہمیں کسی کو بی بی لو بھی ہو سکتا ہے اور نمک کیونکہ کھالی پیٹ رہتا ہے اس وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کا ضرور دہان رکھنا چاہیے تو یہ تک ہاتھ جان کر یہاں آپ کے لئے ویڈیو کر آپ کو تھوڑا سب ہی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکم پریس کریں اور ایسی ہی جانکاری کے لئے میرے ساتھ بنے رہی ہے رینہ کیچنین انڈین کلچہ ملتی ہوں رینہ کیچنین انڈین کلچہ ملتی ہوں